مولانا کی رہائشگاہ سے روانہ ہوئے تو پی ٹی آئی وفت بھی ایک بار پھر مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پہنچ گیا مولانا اور پی ٹی آئی وفت کے درمیان ملاقات ختم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں میرا خواہش ہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب جے ایو آئی خود جو ہمارا آپس کا تیش شدہ اگریڈ کنسنسس ججیچل رفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلمان میں پیش کرے اس لئے جتنے یہ ڈراف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل رحمان صاحب کا ہے مولانا اور حکومت نے بہت کوششیں کرنی ہیں پی ٹی آئی وفت یہاں آئے گا تو فیصلہ کرے گا اگر پی ٹی آئی نہیں مانے گی تو پھر کل رونا دھونا نہ کرے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی سے بفتگو کہا مولانا نے پی ٹی آئی کی بانی چیرمن سے ملاقات کروا دی مولانا کے ڈراف کو پی ٹی آئی اب تو سپورٹ کرے اب ثابت کریں کہ آپ سوشل میڈیا گروپ نہیں سیاسی جماعت ہیں ہم سے جو ہو سکتا تھا کر لیا اب پی ٹی آئی پر ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں بل مولانا فضل رحمان خود پیش کریں حکومت نہ کریں اگر یہ بل اتفاق رائے کے بقائے منصور ہوا تو ہم جیت کر بھی ہار جائیں گے موسیقی 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 جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پر ووٹ کر سکے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی ہم اس لیے اس پر مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے امید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں مولانا کو ہم نے واضح کہا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے حتمی مشاورت نہیں ہو جاتی تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ووٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس کہا کس بات کی جلدی ہے اگر دو دن مزید لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آئینی ترمیم سے مطالق مزید مشاورت کی ضرورت ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی نے مشاورت کے لیے شبلی فراز عماریوب ملک احمد بچھڑ اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گرڈاپور کے نام تجویز کیے ہیں الحمدللہ پورے ہیں ہماری بنیادی طور پر یہ کوشش ہے کہ میکسمم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں ایک متفقہ مسعودہ تیار ہوا اور پی ٹی آئی نے بھی جو آج انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کر سکے پی ٹی آئی بھی ترمیم کو سپورٹ کر رہی ہے ترمیم کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں ایک متفقہ مسعودہ تیار ہوا ہے کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ترمیم کی حمایت کریں وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کی نیوز کانفرنس کہاں آج پی جے وفد نے اپنے لیڈر سے اجازت مانگی نمبرز کا بھی ایشو نہیں ہے نمبرز بھی الحمدللہ پورے ہیں اور براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کیونکہ آئینی ترمیم جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایک شک کے اوپر سہر حاصل گفتگو کر کے اس کو کسی منطقی انجام پہ پہنچایا جائے کہ آج ایک جو خطرناک کھیل کھیل رہا جا رہا ہے اس کو میں نے اور آپ نے سب نے مل کے ناکام کرنا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا یاد رکھیے گا آئینی ترمیم پر مکمل اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے وفنی اڈیالہ جل میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کر لی ہے مفاقی وزیر اطلاع تعلیٰ 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 کی پارلیمنٹ ہاؤس کی واہر میڈیا سے گفتگو کہا نمبرز پورے ہونے کی باوجود ہم نے مشاورتی عمل کو ترجیح دی ہماری کوشش ہے کہ آج اسے ہر حال میں مکمل کر لیا جائے حنیف ابباسی بولے ان کے لیڈرز نے یہی کہنا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا وہ کہے گا کہ جب تک ملک میں انتشار رہے گا میری سیاست رہے گی وزیراعظم شہباز شریف کے صدر مملکت آصف علی زرداری سے دوبارہ ملاقات ذرائع کے مطابق ملاقات میں چھبیسویں آئینی ترمیم کی منطوری پر تبادہ خیال کیا گیا آئینی ترمیم کیلئے حکومت کی کوشش ہے جاری قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا وقت ایک بار پھر تبدیل قومی اسیمبلی کا اجلاس راہے نو بجے اور سینٹ کا اجلاس آٹھ بجے ہوگا ذرائع کے مطابق اتفاق ہونے کی صورت میں آئینی ترمیم زیلی ایجنڈے کے طور پر لائی جائے گی سلسلہ جاری ہے سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ حکومت اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتی ہے ایک متفقہ آئین جو اس وقت بہترین ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہے اس میں چھڑ چھاڑ کر رہی ہے آئینی ترمیم حکومتی جال ہے جلد بازی سے لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے امیر جبات اسلام پاکستان حافظ نیمبر رحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم من مانی کی کوشش ہے مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین سے چھڑ چھاڑ کی جا رہی ہے قوم تشویش میں ہے ایک مساودہ آتا ہے پھر دوسرا اور تیسرا آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں انفرپارٹی ایریکشن نظرسانی کیس میں پی ٹی آئی کی لارڈزر بینچ تشکیل دینے کی درخواست سمات کے لیے مقرر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کیس میں آئینی تشکیل کا نکتہ موجود ہے پہلے کیس سنتے ہوئے بینچ نے یہ اعتراض غلط خارج کیا آئینی اعتراض پر سمات کے لیے اسپینچ کی تشکیل قانونی نہیں تھی پانچ یا آٹھ جدیس پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے سیکیورٹی پورسز کی پشین اور جوب میں کاراوائی دو خوارج ہلاک اور پانچ کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں سہا اور گولہ بارود برامت کر لیا گیا آئی اسپی آر کے مطابق سیکیورٹی پورسز نے پشین میں خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر آپریشن کیا جہاں سے پانچ خوارج کو گرفتار کیا گیا قبضے سے تین خودکوش جیکٹس بھی ملی ہیں گرفتار خوارج متعدد دہشتگرد حملوں میں ملوثے ستر اکتوبر کو یوب میں سیکیورٹی پورسز نے ایک اور کاراوائی کی جس میں دو خوارج ہلاک ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف اور موسی نخوی کا سیکیورٹی پورسز کو خراج تحسین کراچی کے علاقے علیاری میں چار خواتین کل ارزا خیز قتل گھر کے سربراہ کا بیان سامنے آ گیا محمد فاروق نے کہا کسی سے دشمنی نہیں بیٹی کو چھوڑنے گیا تھا واپس آیا تو بیوی اور بیٹی کی لاشیں ملی مقتولین میں ماں بیٹی نواسی اور بہو شامل ہیں ایس ایچو بغدادی ارشنرین نے بولنی اسے گفتگو میں کہا ایک مقتولہ خاتون کے شہر اور دونے بیٹے باہر تھے شک کی بنیاد پر وقتولہ شمشات کے بیٹے بلال کو شامل تفتیش کیا گیا ہے بلال دو مہینے سے گھر پر موجود نہیں تھا جائے وقوعہ سے تین ماہ کا بچہ بھی پلنگ کے نیچے سے ملا ہے وزیر آرسن سید مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا کہا واقعہ ہی افسوسناک ہے مجھے قاتل سلاخوں کے پیچھے چاہی ملتان کے علاقے دیلی گیج میں آتش بازی کے سامان میں دھماکے کے باعث تین منزلہ امارہ زمی بوز پولس کے مطابق امارت گرنے سے تین افراد جانبھاق اور تین زخمیں ہوئے جانبھاق افراد میں ریاض منشاہ اور صفیہ بی بی شامل ہیں زخمی فیاض اجاز اور ریحان کو نشتر اسپتال منتقل کیا گیا ہے دو زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے چھے افراد کو ملوے سے نکال لیا گیا ایک خاتون کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے آئی جی پنجاب نے ریپورٹ طلب کر لی پاکستان ملٹری اکیڈوی میں ایک سو پچاس میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ فلسطین ایراک سلنکا مالدیپ اور دیگر موالک کے کیڈیٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے چیرمنٹ جوائنٹ چیف ساف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمانیں خصوصی تھے جنرل ساہر نے بطور مہمانیں خصوصی پریڈ کا معینہ کیا سونی کے قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی فی طولہ سونہ نو سو روپے اضافے سے دو لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو روپے کی بلند سطح پر آ گیا عالمی مارکٹ میں سونی کے قیمت میں نو ڈالر کا اضافہ ہوا جس کے بعد سونہ دو ہزار سات سو اکیس ڈالرز فی غوث ہو گیا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے گھر پر جوان حملہ دہشتگرد ریاست کا سربراہ بال بال بچ گیا عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا گیا وزیر آزم ہاؤس کے مطابق نیتن یاہو اور اس کے اہلیہ گھر پر نہیں تھے غزہ میں اسرائیل کے دہشتگردی جاری شمالی غزہ کے جبالی اور مقازی گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے چوالیس فلسطینی شہید اسی سے زیادہ زخمی ہو گئے غزہ مجواری جنگ میں شہدہ کی مجبوری تعداد بیالیس ہزار پانچ سو انیس ہو گئی نینیان میں ہزار چھائس سو سینتس زخمی ہو چکے ہیں اگر یوکرین نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اپنے حساب سے کاروائی کریں گے روس نے تنبی کر دی سوڈن پیوٹر نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا یوکرین کو نیوکلئر ہتھیار منتخل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی اکتوبر بریسٹ کینسر آگاہی کے لیے مختص ہے دنیا میں بریسٹ کینسر کا دن ہر سال انیس اکتوبر کو بنایا جاتا ہے آج کا دن بریسٹ کینسر کے خلاف جاری جدوجہد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو دنیا بھر میں خواتین کو متاثر کر رہا ہے کینگروز کے خلاف قیادت کون کرے گا قومی ٹیم کی کپتانی پر سوال کھڑا ہو گیا بابر آزم کی سمک دوشی کے بعد محمد عزوان کا نام سامنے آ گیا حتمی منظوری چیرون پی سی بھی دیں گے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ڈراؤپ ہونے والے بابر آزم شاہین آفریدیو نصیم شاہ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز میں کمبیک کر سکتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف تین میٹسز کی سیریز کے لیے ٹیم 29 اکتوبر کو میل بند دوانا ہوگی پہلا ونڈے چار نویمبر کو کھیلا جائے گا بلوچستان کا صدیو پرانا پکوان سجی مل بھر کی فیورٹ ڈش بن گئی گوش پر نمک لگا کر گھنٹوں پکائے جانے سے اس کا ذائقہ بلکل منفرد ہو جاتا ہے سجی بلوچی لنز ہے جس کے معنی آگ پر پکا ہوا کھانا ہے صدیو پہلے بلوچستان کے باس ہی بغیر مسائلہ جات کی بندے کھانے شوق سے کھاتے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے